دیکھئے بھئی آگے کتاب پر سبق سیوم نظر و فکر و منطق کی تعریف اور منطق کی غرض و موضوع دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں جیسے مثلا ہم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا ان دو تصوروں سے ہم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا اور ان دو تصوروں معلوم کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں اچھا بھئی اب تک آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم کا معنی ہے جاننا اور پہچاننا کسی شئے کی جو صورت ہمیں حاصل ہو وہ اس چیز کا علم ہے کسی شئے کی جو پہچان ہمارے ذہن میں آئے وہ اس چیز کا علم ہے اور پھر آپ نے پڑھا کہ یہ علم دو قسم پر ہے یا یہ تصور ہوگا یا یہ تصدیق ہوگا تصور کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا کہ جس میں بات پوری نہ ہو یا یوں کہیں پہلے تصدیق کی تعریف کر لیں تصدیق کسے کہتے ہیں جس میں بات پوری ہو یعنی دو چیزیں ذکر ہو ایک وہ چیز جس کے بارے میں بات کی جائے اور ایک جو بات تو تصدیق وہ ہے جس میں بات پوری ہو اور آپ کو اس بات کا یقین ہو یا غالب گمان ہو غالب گمان یعنی زیادہ خیال ہو تاکہ ظن اس کے اندر داخل ہو جائے بھئی ظن وہم شک یاد ہیں یا بھول گئے بھئی ظن مثلا آپ کے ذہن میں ایک بات آئی کہ زیادہ کھڑا ہے لیکن ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ شاید وہ کھڑا نہ ہو تو دیکھو دونوں طرف کا خیال ہے اگر دونوں طرف کا خیال برابر ہو آدھا خیال یہ ہے کہ وہ کھڑا ہے آدھا ساتھ ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ شاید وہ کھڑا نہ ہو تو اس کو شک کہتے ہیں اور آپ پڑھ چکے ہیں شک کس قسم میں سے ہے تصور میں سے ہے اور اگر آپ کو ایک کا خیال زیادہ ہے مثلا آدھے سے زیادہ خیال یہ ہے کہ زیادہ کھڑا ہے لیکن ساتھ تھوڑی سی تھوڑا سا یہ خیال بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید وہ کھڑا نہ ہو تو جب آدھے سے زیادہ خیال ہو تو یہ ہے غالب گمان یعنی زیادہ خیال یہ کیا ہے غالب گمان اور غالب گمان کو ظن کہتے ہیں تواظہ ظا اور نون مشدد ہے تو یہ جو غالب گمان ہے اس کو ظن کہتے ہیں اور یہ تصدیق کی قسم ہے جبکہ وہ جو تھوڑا سا خیال آیا آدھے سے کم اس کو وہم کہتے ہیں اور وہم بھی تصور کی قبیل سے ہے تو تصور کئی قسم پر ہو گیا آپ نے پڑھ لیا تصدیق کی تو دو قسمیں ہو گئیں یا تو اس میں کیا ہو ایک تو بات پوری ہو اور ساتھ اس بات کا یقین ہو یا غالب گمان ہو دہرہ ہو ایک تو اس بات کا یقین ہو یا اس کا غالب گمان ہو یعنی زیادہ خیال ہو یا یوں کا ظن ہو اس کا ظن ہو تو یہ ہے تصدیق جبکہ تصور میں کئی صورتیں آ گئیں تصور میں بات ہی پوری نہ ہو مثلا ایک ہی چیز کا تصور ہے زید کا یا عمر کا یا بکر کا یا کتاب کا یا قلم ایک ہی چیز یہ بھی تصور یا ایک سے زیادہ چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں جیسے زید اور عمر اور بکر اور خالد آگے بات پوری نہیں کہ ان کو کیا ہوا تو زید اور عمر اور بکر اور خالد یا اور چیزیں دیکھ لو کتاب قلم صوفہ تپائی دیکھو کئی چیزیں ہیں لیکن بات پوری نہیں تو یہ بھی تصور ہے ایک چیز ہو وہ بھی کیا ہے تصور زیادہ چیزیں ہو لیکن بات پوری نہ ہو وہ بھی تصور اور اگر بات پوری ہو لیکن وہ جملہ انشائیہ ہو استفہام ہو یا عمر ہو یا نہیں ہو استفہام یعنی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہے یا عمر یعنی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے یا نہیں کسی کو کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے یا اسی طرح ندا ہے کسی کو پکارا جا رہا ہے یا اسی طرح قسم ہے قسم کھائی جا رہی ہے تو یہ سب بھی کس قبیل سے ہیں تصور کیونکہ یہ جملہ انشائیہ ہیں اور جملہ انشائیہ بھی کیا ہوتا ہے تصور اور اگر بات پوری ہے چیزیں تو دو ہیں ایک جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور ایک بات ہے لیکن آپ کو اس میں شک ہے تو یہ بھی کس قبیل سے ہے تصور کی قبیل سے یا آپ کو اس کا وہم ہے تو یہ بھی کس قبیل سے ہے تصور تو دیکھا تصور کی کتنی صورتیں بن گئیں ایک چیز ہو وہ بھی تصور کئی چیزیں ہو لیکن بات پوری نہ ہو تو وہ بھی تصور جملہ انشائیہ ہو یہ بھی تصور اور شک وہ بھی تصور اور وہم یہ بھی تصور تو تصور کی پانچ صورتیں بن گئیں جبکہ تصدیق تصدیق کی دو ہی صورتیں بنیں یا تو آپ کو ایک تو اس میں بات پوری ہونی چاہیے اور نیز اس بات کا آپ کو یقین ہو یا غالب گمان ہو اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ تصور اور تصدیق کی دو دو قسمیں ہیں ایک بدیہی اور ایک نظری بدیہی کس کو کہتے ہیں جو بغیر تعریف کے یہیوں کہ جس میں دماغ نہ خرچ کرنا پڑے جو بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آجائے فوراں ذہن میں آجائے اس کو کیا کہتے ہیں بدیہی اور جس میں غور و فکر کرنا پڑے دماغ خرچ کرنا پڑے اسے کیا کہتے ہیں نظری کہتے ہیں تو گویا تصور بھی دو قسم پر ہو گیا تصور بدیہی اور تصور نظری اور اسی طرح تصدیق بھی دو قسم پر ہو گئی ایک تصدیق بدیہی اور ایک تصدیق نظری تصدیق بھی دو قسم پر ہو گئی سورہ سمجھ میں آگئی جیسے اس کی مثالیں گزرشتہ سبق میں آئی تھیں تصور بدیہی کی کوئی مثالیں مثلا پانی آگ بادل بارش ہوا کتاب قلم گھاس درخت دیکھو جس کے سامنے بھی یہ لفظ ذکر کرو گے وہ فوراں سمجھ جائے گا اس کو ذرا بھی دماغ خرش کرنے یا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ کچھ تصورات ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسرے کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے پھر بات اس کو سمجھ میں آتی ہے مثلا جن ہمارے لئے تو جن بدیہی ہے لیکن مثلا ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اب جن کا پتہ نہیں تو اب آپ اس کو بتائیں گے کہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور وہ لطیف ہے یعنی ہوا کی طرح کسی کو دکھائی نہیں دیتا سورت سمجھ میں آگئی اور مختلف شکلیں وہ بدل سکتا ہے اب اس کو جن کی تعریف سمجھ میں آگئی تو دیکھو اس کو دماغ خرش کرنا پڑا غور و فکر کرنا پڑا تو یہ کیا ہے تصورِ نظری ہے تعریف سمجھ میں آگئی بھئی اور تصدیق بھی اسی طرح ایک تصدیق بدی ہی ہے تصدیق بدی ہی ہے اور ایک تصدیق نظری ہے تصدیق بدی ہی کوئی ایسی بات جس کے اندر دوسرے کو غور و فکر نہ کرنا پڑے بس وہ تصدیق بدی ہی ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں میں کتاب پڑھ رہا ہوں دیکھو کوئی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے میری بات آپ کو فوراں سمجھ میں آگئی یا میں آپ سے کہتا ہوں زید وہ سامنے کھڑا ہے دیکھو فوراں آپ کو بات سمجھ میں آگئی یا میں آپ سے کہتا ہوں ہوا چل رہی ہے یا میں آپ سے کہتا ہوں بارش ہو رہی ہے تو کوئی بھی بات پوری ہے اور تو تصدیق ہے اور اس میں آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں تصدیق بدی ہی اور جہاں آپ کو غور و فکر کرنا پڑے یعنی دلیل وغیرہ کی ضرورت پڑے اس کو تصدیق نظری کہتے ہیں مثلا مثلا آپ کہتے ہیں اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے یا یوں کہیں اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ایک ذات ہے آپ دیکھو یہ ہے تو تصدیق لیکن تصدیق نظری ہے کیونکہ دیکھو دنیا میں بہت سے لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں اگر بدی ہی ہوتی پھر تو ہر ایک مان لیتا بدی ہی کی چیز کا تو کوئی انکار نہیں کرتا کسی کو کہیں بارش ہو رہی ہے وہ فوراں سمجھ جاتا ہے اس کو کہیں ہوا چل رہی ہے وہ فوراں سمجھ جاتا ہے مثلا آپ جیسے کتاب میں انہوں نے مثال دے دی دو اور دو کتنے ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں ہر ایک اس بات کو سمجھ لیتا ہے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا کوئی دلیل وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں اور جبکہ آپ کہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی اور چلانے والی ایک ذات ہے تو اب بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں پھر آپ کو دلیل دینا پڑتی ہے کہ دیکھو اس کائنات کا حسین و جمیل نظام چل رہا ہے اور اس کا یہ نظام چلنا ہی بتلا رہا ہے کہ کوئی ایک ذات اس کو چلا رہی ہے خود بخود تو کوئی ایک کام بھی خود بخود نہیں ہو سکتا ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی کرنے والا چاہیے ہر چیز کے لیے کیا چاہیے کوئی بنانے والا چاہیے تو خود بخود تو میں نے جیسے مثال ذکر کی آج تک ایک گلاس نہیں بن سکا بھئی کبھی تو کوئی ایک گلاس ہمیں دکھا دیتا خود بنا ہوگا ہے کوئی گلاس دیکھو شیشے کا ہو گیا سٹیل کا ہو گیا کوئی ایک گلاس تو بخود بخود بنا ہوتا ایک سادہ سی چیز ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ ایک پلیٹ خود بخود بنی ہوتی بلکل سادہ سی چیز ہے چاہے لوہے کی ہوتی چاہے پیتل کی ہوتی چاہے شیشے کی ہوتی چاہے پتھر کی ہوتی لیکن خوبصورت سی بنی ہوئی ہو پتہ لگے کہ ایسا آج تک نہیں ہو سکا تو پھر اتنی حسین و جمیل کائنات یہ ستاروں کا نظام یہ سورت چاند ستارے وغیرہ اور یہ خوبصورت دنیا جس کے اندر بارش بھی برستی ہے ہواہیں بھی چلتی ہیں توفان بھی آتے ہیں اور آبشاریں ہیں دریاں ہیں کتنا حسین و جمیل نظام چل رہا ہے یہ خود بخود کیسے چل سکتا ہے خود بخود کیسے وجود میں آ سکتا ہے تو معلوم ہوا تصور کی بھی دو قسمیں تصور بدیہی اور تصور نظری اور تصدیق کی بھی دو قسمیں تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری اب آئیے جی آج کے سبق پر تیسرا سبق یاد رکھو آج ہم چار چیزیں پڑھیں گے نظر و فکر توجہ ہے ادھر دیکھیں ایک ہم پڑھیں گے نظر و فکر ایک پڑھیں گے منطق کی تعریف اور ایک پڑھیں گے منطق کا موضوع اور ایک پڑھیں گے منطق کی غرض و غائت تو کتنی چیزیں ہیں چار نظر و فکر منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غایت تو یہ چار چیزیں ہو گئیں بھئی دیکھئے اتنا تو اب تک آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارا علم کتنی قسم پر ہے دو ہی قسم پر ہے یا وہ کیا ہوگا تصور یا کیا ہوگا تصدیق ہوگا تصدیق ہوگا جتنی بھی ہماری معلومات ہیں جو بھی چیزیں ہم جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ذہن میں موجود ہے وہ ہمیشہ انہی دو میں سے کچھ ہوگا یا وہ کیا ہوگا تصور یا کیا ہوگا تصدیق یہ نہیں ہو سکتا نہ وہ تصور ہو نہ وہ تصدیق ہو نہیں نہیں دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا تیسری چیز نہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتا نہیں کچھ چیزوں کا ہمیں پتا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا پتا نہیں ہوتا ان کو جاننا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے جیسے یہ چند دن قبل آپ کو تصور اور تسبیق کا پتہ نہیں تھا پھر آپ نے اس کو جان لیا پھر آپ کو تصور بدیہی اور نظری کا پتہ نہیں تھا اب وہ بھی آپ نے جان لیا تو دیکھو کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کو کیا کرنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے اور جتنی بھی چیزوں کو ہم جانتے ہیں وہ کتنی ہیں وہ کتنی قسم پر ہیں ابھی آپ نے پڑھا دو قسم پر یا وہ تصور یا وہ تسبیق تو اسی سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا جن چیزوں کو جاننا پڑتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں وہ بھی کتنی قسم پر وہ بھی ظاہر سی بات ہے دو ایک قسم کیوں گی یا وہ تصور ہوں گی یا تسبیق معلوم ہوا تصور دو طرح کے ہو گئے کچھ وہ تصور ہیں جو ہمیں معلوم ہیں کچھ تصور جو ہمیں معلوم نہیں ان کو جاننا پڑتا ہے سورہ سمجھ میال تو یہ سارے علوم دیکھو ڈاکٹری کا علم ہے انجینئرنگ کا علم ہے اور ریاضی کا علم ہے بڑے بڑے علوم ہے کمپیوٹر کا علم ہے دیکھو ان چیزوں کا آپ کو علم نہیں ان کو جاننا پڑتا ہے آپ ان کو سیکھتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں اس کے ماہر بن جاتے ہیں سورہ سمجھ میں آ گئی تو معلوم ہوا چاہے تصور ہو یا تسبیق ہو تو وہ یا تو ہمیں معلوم ہوں گے یا کیا ہوں گے نا معلوم ہوں گے اور نا معلوم کو مجھول کہتے ہیں مجھول کا کیا مانا نا معلوم معلوم ہوا کہ تصور دو طرح کے ہو گئے کچھ تصور معلوم ہیں کچھ تصور مجھول ہیں مجھول کیا مانا نا معلوم مجھول کا کیا مانا نا معلوم تو کچھ تصور معلوم ہیں ہمیں اور کچھ نا معلوم ہیں یا یوں کا کچھ مجہول ہیں سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ عالم کا معنی ہے علم کیا معنی ہے جاننا پہچاننا عالم کا کیا معنی ہے جاننے والا پہچاننے والا اور جاہل جاہل کا معنی ہے نہ جاننا جاہل نہ جاننے والا عالم جاننے والا اور جاہل نہ جاننے والا مثلا ایک آدمی منطق جانتا ہے تو ہم کہیں گے منطق کا عالم ہے ایک آدمی ریاضی جانتا ہے تو ہم کہیں گے ریاضی کا عالم ہے ایک آدمی انگریزی جانتا ہے تو ہم کہیں گے انگریزی کا عالم ہے انگریزی کا کیا ہے کیا معنی جاننے والا ہے انگریزی کا ایک وہ عالم جس کو ہم سمجھتے ہیں جو دینی علوم پڑھا ہوا ہوتا ہے سورہ سمجھ میں تو ہم عالم زیادہ تر اس کیلئے استعمال کرتے ہیں لیکن عالم کا معنی ہے جاننے والا آپ کسی بھی چیز کے جاننے والے کو کہہ سکتے ہیں یہ اس چیز کا جاننے والا ہے یہ اس چیز کا عالم ہے ایک آدمی بجلی کا کام جانتا ہے آپ اس کو بلاتے ہیں میرے خود بجلی کی تار وغیرہ کچھ خراب ہے اس کو ٹھیک کر دیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ بجلی کا کام جاننے والی ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو عالم کا کیا معنی ہوتا ہے جاننے والا اور نہ جاننے والے کو کیا کہتے ہیں جاہل کہیں گے جہل کا معنی ہے نہ جاننا سورہ سمجھ میں آگئی یہ اس کام سے یوں کہو نواقف ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اسی طرح یہ جو تصور ہے کچھ تصور ہمیں معلوم ہیں ان کو کیا کہیں گے تصورِ معلوم اور کچھ کو جاننا پڑتا ہے ہمیں معلوم نہیں ان کو کیا کہیں گے تصورِ مجھول اور آسان لفظوں میں کیا کہیں گے تصورِ نامعلوم اسی طرح تصدیق بھی دو طرح کچھ تصدیقات ہمیں معلوم ہیں اور کچھ ہمیں معلوم نہیں ہوتی ان کو جاننا پڑتا ہے جیسے ابتدائے منطق میں آپ کو کئی چیزوں کا پتہ نہیں تھا اب آہستہ ایسا آپ کو پتہ چلتا جا رہا ہے آپ اس کو جانتے جا رہے ہیں تو گویا تصدیق ایک معلوم ہے جس کو ہم جانتے ہیں اور دوسری کیا ہے تصدیقِ جس کو ہم نہیں جانتے اس کو کیا کہیں گے تصدیقِ نامعلوم تصدیقِ نامعلوم ہاں اور تصدیقِ مجھول کہیں گے سورج سمجھ میں آگئے تو نامعلوم بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ تر مجھول کا لفظ استعمال کرتے ہیں دیکھو ایک ہی لفظ ہے جس کا معنی ہے نامعلوم تو تصور کتنی قسم پر گویا ایک معلوم دوسرا نامعلوم اسی طرح تصدیق بھی کتنی قسم پر ایک معلوم اور ایک مجھول بھی ایک مجھول بھی سورج سمجھ میں آگئے اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نامعلوم چیز کو معلوم چیزوں کے ذریعے جانا جاتا ہے کس کو آپ جاننا چاہتے ہیں ایک نامعلوم چیز ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو یاد رکھو ہمیشہ معلوم چیزوں سے اس کو جانا جائے گا کس کو جاننا چاہتے ہیں توجہ ہے کس کو جاننا چاہتے ہیں نامعلوم یعنی مجھول چیز کو تو کس کے ذریعے جانیں گے ہمیشہ معلوم چیز کے ذریعے اس کو جانیں گے مثلا آپ کو زید کے گھر کا پتہ ہے اب آپ نے میرے سے پوچھا عمر کا گھر کہاں ہے عمر کے گھر کا آپ کو پتہ نہیں تو زید کا گھر معلوم اور عمر کا گھر مجھول اب آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ عمر کا گھر کہاں ہے میں آپ سے کہتا ہوں زید کے گھر کے سامنے پتہ چل گیا یا نہیں آپ کو فوراں آپ کو زید کے گھر کا پتہ ہے آپ فوراں سمجھ گئے اچھا فلائے علاقے کے اندر وہ جو زید کا گھر ہے اس کے گھر کے سامنے کس کا گھر ہے عمر دیکھا کس سے پتہ چلا معلوم چیز کے ذریعے کس کا پتہ چلا نامعلوم یعنی مجھول چیز کا پتہ چلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نامعلوم کے ذریعے نامعلوم کا پتہ چلے کیونکہ جب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں تھی جب اس کا نہیں پتہ تو دوسری چیز کو اس کی ذریعے کیسے جانیں گے مثلا یہی دیکھ لو زید کے گھر کبھی آپ کو نہیں پتہ اور عمر کے گھر کبھی آپ کو نہیں پتہ آپ نے میرے سے پوچھا عمر کا گھر کدھر ہے میں نے کہا زید کے گھر کے سامنے اب کچھ پتہ چلا آپ کو نہیں آپ کہیں گے بھئی مجھے تو زیادہ کے گھر کا نہیں پتا دیکھا جب ایک چیز خود نامعلوم ہے تو اس کے ذریعے دوسری نامعلوم چیز کا کبھی بھی پتا نہیں چاہتے تو بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا ہمیشہ نامعلوم چیز کو یا مجھول چیز کو کس کے ذریعے جانتے ہیں معلوم چیز کے ذریعے جانتے ہیں اور مجھول کے ذریعے کبھی بھی مجھول کا علام نہیں کیونکہ مجھول کا خود آپ کو نہیں پتا تو اس سے آگے کسی اور چیز کا کیسے پتہ چلے گا ہاں ایک مجھول چیز تھی وہ آپ کو معلوم ہو گئی آپ نے اس کو جان لیا اب وہ معلوم ہو چکی اب تو مجھول نہیں رہی اس کے ذریعے آپ آگے کیا کر سکتے ہیں آگے مجھول کا علم مثلا زید کے گھر آپ کو کوئی ساتھی بتا دیتا ہے کہ زید کے گھر یہ ہے اب آپ کو زید کے گھر کا پتہ چل گیا وہ آپ کو معلوم ہو گیا اب جیسے وہ معلوم ہوا ساتھی دوسرا جو عمر کا گھر ہے وہ بھی کیا ہو گیا تو ہمیشہ معلوم چیز کے ذریعے مجھول کا پتہ چلتا ہے مجھول کے ذریعے کبھی بھی مجھول کا پتہ نہیں چلتا آگے اب یاد رکھئے یاد رکھئے جو چیز جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں جو مجھول ہے وہ تصور بھی ہو سکتا ہے اور تصدیق بھی ایسا ہی ہے نا ہمارے جو بھی چیزیں ہم جاننا چاہتے ہیں یا ہم جانیں گے وہ کیا ہوں گی یا تصور یا اسی طرح وہ جو نا معلوم چیزیں ہیں وہ بھی کیا ہوں گی یا تصور یا تصدیق تو اگر ایک چیز جس کو ہم جاننا چاہتے ہیں جو مجھول ہے اگر وہ تصور کی قبیل سے ہے تو اس کو تصور ہی کے ذریعے جانا جائے گا تو اب یاد رکھئے کہ تصور کے اگر تصور مجھول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا علم تصور ہی کے ذریعے ہوگا اور اگر آپ تصدیق کو جاننا چاہتے ہیں تصدیق مجھول کو تو اس کا علم تصدیق معلوم ہی کے ذریعے ہوگا بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ کہ تصور کا علم تصور ہی سے ہوگا اور تصدیق کا علم تصدیق ہی سے ہوگا آپ تصدیق مجھول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک تصدیق ہے جس کا آپ کو علم نہیں آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو کس کے ذریعے حاصل کریں گے جیسے آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی پڑھنا پڑے گی عربی کی کتابوں سے آپ کو عربی کا پتہ چلے گا آپ فارسی سیکھنا چاہتے ہیں تو فارسی کی کتابوں سے آپ کو فارسی کا پتہ چلے گا آپ ریاضی سیکھنا چاہتے ہیں تو ریاضی پڑھیں گے تو آپ کو ریاضی آئے گی یا اسی طرح آپ انگریزی سیکھنا چاہتے ہیں تو انگریزی پڑھیں گے تو آپ کو انگریزی آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکھنا انگریزی چاہتے ہیں اور آپ فارسی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں تو فارسی کی کتاب سے تو کبھی بھی آپ کو انگریزی نہیں آئے گی یا آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ انگریزی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیں نہیں عربی سیکھنے کے لیے کس کو جاننا پڑے گا کس کو پڑنا پڑے گا تو اسی طرح اگر آپ تصور کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پتہ تصور ہی سے چلے گا آپ تصدیق کو جاننا چاہتے ہیں تو اس کا پتہ تصدیق ہی سے آپ کو پتہ چلے گا سورت سمجھ میں آگئے اچھا اب اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ تصور مجھول کو کس سے جانا جائے گا تصور معلوم سے اور تصدیق مجھول کو کس سے جانا جائے گا تصدیق معلوم سے اب کس طرح جانا جائے گا یہ بھی سمجھ لو یاد رکھو دیکھئے بھئی میرے سامنے یہ ایک طرف یہ ایک تصور مجھول ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ آپ دو یا دو سے زیادہ تصور معلوم ملائیں گے اور اس سے آپ کو یہ تصور مجھول حاصل ہو جائے گا کس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تصور مجھول کو تو آپ کیا کریں گے دو کم از کم دو یا دو سے زیادہ تصور معلوم کو ملائیں گے ان کو ترطیب دیں گے اور اس سے آپ کو کیا حاصل ہو جائے گا تصور مجھول حاصل ہو جائے گا مثلا بھئی ہاتھی ایک جانور ہے آپ اسے جانتے ہیں فرض کریں آپ پہ ایک ساتھی ہے اس کو ہاتھی کے بارے میں علم نہیں ہاتھی کے بارے اب آپ اس کو ہاتھی کی پہچان کرواتے ہیں ہاتھی پہلے مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے تصور ہے یا تصدیق ہے یہ تصور ہے اب آپ نے ساتھی کو اس تصور کی پہچان کروانا چاہتے ہیں تو آپ تین چار اور تصور ملائیں گے جو معلوم ہے اس کو اور پھر وہ ہاتھی کو جان لے گا مثلا آپ اسے بتائیں گے کہ دیکھو ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے چودہ پندرہ سوٹ تک اونچا ہوتا ہے اور اس کے بہت بڑا جسم ہوتا ہے سیاہ رنگ کا اور اس کی موٹی موٹی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے اور بڑے بڑے کان ہوتے ہیں یہ اس طرح کی کچھ نشانیاں آپ اسے بتائیں گے تو اب وہ ہاتھی کو پہچان لے گا کچھ نہ کچھ صورت اس کے ذہن میں آ جائے گی ہاتھی کی تو دیکھا یہ آپ نے کیا چیز آپ اس کو بتلانا چاہ رہے تھے ہاتھی ہاتھی کیا تھا اس کے لئے تصور مجھول لیکن اس تصور مجھول کو آپ نے اس کے لئے اس کو سمجھایا کس کے ذریعے تصور معلوم کے ذریعے اس کو موٹے جسم کا بھی پتہ موٹا کسے کہتے ہیں اس کو یہ بھی پتہ تھا موٹی موٹی ٹانگیں کس کو کہتے ہیں اس وہ سونڈ کو بھی جانتا ہے سونڈ کس طرح کی ہوتی ہے اس کو اور جو نشانی آپ نے مثلا جو بھی بتاتے ہیں ان سب چیزوں کو وہ جانتا تھا تو جب ان چیزوں کو ملایا تو اس کو کس کا علم ہو گیا ہاتھی کا علم ہو گیا تو دیکھا آپ نے دو تین معلوم تصوروں کو ملایا تو اس کو جو تصور مجھول تھا وہ حاصل ہو گیا حاصل ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح آپ ایک تصدیق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ تصدیق مجھول ہے تصدیق کیا ہے مجھول ہے یا یوں کہیں آپ کے سامنے دو تصدیقیں معلوم آئیں تو خود بخود آپ کے ذہن میں ایک تیسری تصدیق بھی آگئی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے یہ کیا ہے تصدیق زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے ایک سے ایک تیسری بات بھی آپ کو پت دیکھو میں نے تو دو باتیں کی زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے میں نے دو تصدیقیں آپ کے سامنے ذکر کی دیکھو خود بخود ایک تیسری تصدیق بھی آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی اور وہ کیا نہیں سمجھ میں آئی بات میں نے کہا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے معلوم ہوا زید بھی بڑا منطقی ہے دیکھو میں نے بتایا تو نہیں آپ کو یہ ایک مجھول تصدیق تھی لیکن دو معلوم تصدیقوں کو ملایا تو خود بخود یہ مجھول تصدیق آپ کو حاصل ہو گئی یا نہیں پھر ذرا غور کرو زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے نتیجہ کیا نکلا معلوم ہوا زید بھی بڑا منطقی ہے جب اولہ میں پڑتا ہے اور اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی ہے معلوم ہوا زید بھی کیا ہوگا تو میں نے تو آپ کو صرف اتنا کہا تھا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا منطقی خود بخود ایک تیسرا بھی تیسری تصدیق بھی آگئی یا نہیں آگئی تو دیکھا دو معلوم تصدیقیں تھیں ان کو ملایا ان کو ترقیب دی ان کو جوڑا تو خود بخود کیا حاصل ہو گئی ایک تیسری مجھول تصدیق بھی حاصل ہو گئی سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ جو ہم دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملاتے ہیں اور ہمیں ایک معلوم چیز حاصل ہو جاتی ہے یہ معلوم چیزیں جن کو آپ نے ملایا اگر تصور تھی تو ہمیں کیا حاصل ہوگا تصور مجھول اور اگر یہ معلوم چیزیں جن کو ملایا اگر یہ تصدیق تھی تو ہمیں کیا حاصل ہو تو ہمیں تصدیق حاصل ہوگی تو حاصل ایک علام یہ کہ یہ جو دو یا زیادہ کم از کم کتنی کو ملانا پڑے گا دو کو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں تین چار پانچ جتنی کو بھی ملانا پڑے ضرورت کے مطابق تو یہ جو دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر نامعلوم چیز کو حاصل کرتے ہیں اس کو نظر و فکر کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے نظر و فکر کسے کہتے ہیں آسان سی بات ہے دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر و فکر کہلاتا ہے یا جیسے مثلاً اور تصدیق دیکھ لیں مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں انسان جاندار ہے یہ کیا ہے تصدیق ہے انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے یہ بھی تصدیق ہے تو یہ دو معلوم تصدیقیں میں نے ذکر کر دیں انسان جاندار ہے اور ہر جاندار سانس لیتا ہے نتیجہ کیا نکلا انسان بھی سانس لیتا ہے دیکھا یا دوسرے دیکھ لو انسان جاندار ہے اور ہر جاندار کا جسم ہوتا ہے نتیجہ کیا نکلا انسان کا بھی جسم ہوتا ہے دیکھا خود بخود نتیجہ نہیں کر رہای ہے یا نہیں تو جب بھی آپ دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملائیں گے اور اس سے آپ کو مجھول چیز حاصل ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں نظر و فکر نظر اور فکر یاد رکھئے نظر کا بھی یہی آپ صرف یہ کہہ دیں نظر دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کیا جائے اس کو نظر کہتے ہیں یا آپ کہہ دیں اس کو فکر کہتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے نظر کا کیا معنی ہے نظر کا کیا معنی ہے دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرنا اچھا فکر کا کیا معنی ہے وہی دوبارہ دوہرہ ہو دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا ہے فکر اور دونوں بھی اضافت استعمال کر لیتے ہیں دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر نامعلوم چیز کو حاصل کرنا یہ نظر و فکر کہلاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے نظر و فکر یعنی غور و فکر آپ بھی غور و فکر کرتے ہیں نہیں نہیں باتیں ذہن میں آتی ہیں یا نہیں یہ پولیس والے کیا کرتے ہیں مجرم کو پکڑتے ہیں دیکھو کئی چیزوں کو آپ اس میں باتوں کو جوڑتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے یہ اس طرح ہے معلوم ہوئے اس نے اس طرح کیا ہوگا یا اس نے اس طرح کیا ہوگا اور پھر بلاخر کس تک پہنچ جاتے ہیں مجرم کو جا کر پکڑ لیتے ہیں معلوم ہو اس آدمی نے جرم کیا ہوگا تو یہ سارا کیا ہے یہ غور و فکر معلوم چیزوں کو ملاتے ہیں اور کس کو حاصل کرتے ہیں مجھول چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بچے تو یہ ہے نظر و فکر اب پھر دوہرالو بھئی اچھی طرح سمجھ میں آگئی نظر و فکر جی بولیے نظر و فکر کسے کہتے ہیں دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر و فکر کہلاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا جی اب دیکھئے ذرا کتاب پر بھئی دیکھئے سبق سبم نظر و فکر و منطق کی تعریف اور منطق کی غرض و موضوع یہ سب چیزیں آئیں گی ابھی ہم نے صرف نظر و فکر کے بارے میں پڑھا ہے کہتے ہیں دو یا زیادہ تصور کو آپس میں ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرتے ہیں جیسے مثلا ہم کو حیوان کا علم ہے اور ناطق کا دونوں کو ملایا تو حیوان ناطق ہوا ان دو تصوروں سے ہم کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا یاد رکھئے یہ جو انسان ہے نا انسان اس کو کہتے ہیں حیوان ناطق کیا کہتے ہیں کوئی آپ کے سامنے کہہ دے انسان کوئی آپ کے سامنے کہہ دے حیوان ناطق آپ فوراں سمجھیں حیوان ناطق کون ہے انسان ہے ناطق نطق سے ہے نطق کا معنی بولنا بولنا تو ناطق بولنے والا تو انسان بھی کیا ہے حیوان حیوان کا معنی جاندار ایسا جاندار ہے ناطق جو بولنے والا ہے جو باتیں کرتا ہے اور کوئی حیوان ایسا نہیں سورت سمجھ میں آگئے یا بعضوں نے ناطق کا ترجمہ عقل والے کے کیا انسان وہ حیوان ہے جو عقل رکھنے والا ہے لیکن زیادہ پسندیدہ کیا بولنے والا بھئی بولنے والا اور دیکھو اور حیوان کتنے ہی ہیں گائے بھینس بکری گھوڑا گھدہ سب ہیں لیکن بولنے والا صرف کون ہے باتیں کرنے والا انسان ہے بھئی انسان ہے تو انسان کو کیا کہتے ہیں حیوان ناطق حیوان کا کیا معنی جاندار اور ناطق کا کیا معنی بولنے والا دیکھو آپ کو حیوان کا بھی پتا تھا کہ حیوان کس کو کہتے ہیں جاندار کو کہتے ہیں آپ کو ناطق کا بھی پتا تھا ناطق کسے کہتے ہیں بولنے والا یا عقل رکھنے والا جو بھی آپ ترجمہ آپ کو بہتر لگے اب آپ نے ان دو کو ملایا حیوان ناتق تو کیا بن گیا حیوان ناتق بولنے والا حیوان بولنے والا جاندار آپ سمجھ گئے ہو اچھا یہ تو انسان ہے بھئی بولنے والا حیوان تو یہی ہے باقی حیوان یا جاندار تو ہیں لیکن بولنے والے نہیں ہیں دیکھیں اب دوبارہ جیسے مثلا ہم کو حیوان کا علم ہے اور ناتق کا حیوان یہ تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ناتق یہ بھی کیا ہے تصور دونوں کو ملایا تو حیوان ناتق یعنی انسان کا پتہ چل گیا اور انسان بھی کیا ہے تصور ہے دیکھا تصور معلوم سے کس کا پتہ چلا تصور مجھول حیوان ناتق کا مثلا آپ کو حیوان کا علم ہے اور ناتق کا دونوں کو ملایا تو حیوان ناتق ہوا ان دو تصوروں سے کون سے دو تصور حیوان اور ناتق ان سے ہم کو انسان نمعلوم یعنی انسان مجھول کا علم ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے اچھا اور دوسری مثال لے لو مثلا گھوڑا ہے آپ کو گھوڑے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مثلا آپ کو حیوان کا بھی علم ہے جاندار اور آپ کو ساحل سحل کا معنی ہوتا ہے ہن ہنانا گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے مخصوص اس کو کیا کہتے ہیں ہن ہنانا تو اسی سے ہے ساحل صاد کے ساتھ حیوانیں ساحل ہن ہنانے والا حیوان آپ فوراں سمجھے گئے کس کی بات ہو رہی ہے گھوڑے کی تو حیوان ایک تصور آپ کو معلوم تھا ساحل ہن ہنانے والا یہ تصور بھی آپ کو معلوم تھا ان دونوں کو ملایا تو پھر کیا حاصل ہوا حیوانیں ساحل یعنی گھوڑے کا علم آپ کو حاصل ہو گیا سورت سمجھ میں آگا اب یاد رکھو بھئی یاد رکھو یہ جو ہم نے ادھر دیکھئے میرے ساں بھئی دیکھئے یہ ہے وہ تصور مجھول جو ہمیں حاصل ہوا پہلے معلوم نہیں تھا مجھول تھا اب تو معلوم ہو چکے لیکن پہلے کیا تھا مجھول یہ ہے وہ تصور مجھول اور یہ ہیں وہ دو یا تین تصور معلوم جن کے ذریعے کیا حاصل ہوا وہ والا تصور مجھول تو یہ جو معلوم تصور ہیں جن کے ذریعے نامعلوم تصور حاصل ہوا یہ جو معلوم تصور ہیں ان کے دو نام ہیں تعریف اور معارض اور بھی نام آئیں گے وہاں پہلے کتابوں میں پڑھ لیں گے ابھی جو یہاں ذکر ہیں بس فی الحال انہی کو سمجھتے جائے یہ تو یہ جو دو معلوم تصور ہیں جن کے ذریعے کیا حاصل ہو رہا ہے مجھول تصور یعنی معلوم تصور حاصل ہو رہا ہے ان دو معلوم تصوروں کے دو نام ہیں ان کو تعریف بھی کہتے ہیں اور معارض بھی تعریف تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا ان دو نے آپ کو اس تیسری چیز کی کیا کروا دی پہچان کروا دی تو یہ تعریف بھی ہے نہیں یہ معارض بھی ان کو کہتے ہیں معارض کا معنی ہے پہچان کروانے والا پہچان کروا تو ان کو معرف بھی کہتے ہیں اور اس کو تاریخ بھی کہتے ہیں اور وہ جو مجھول ہمیں حاصل ہوا اس کو معرف کہتے ہیں را کے فتحہ کے ساتھ یہ پہچان کروانے والے کون ہیں معرف یہ جو دو معلوم تصور تھے جن کے ذریعے کیا حاصل ہوا مجھول تو یہ جو دو معلوم تصور ہیں ان کو کہتے ہیں معرف را کے کسرا را کے زیر کے ساتھ یعنی پہچان کروانے والے یہ کیا ہیں معارف ہیں پہچان کروانے والے ہیں اور جس کی پہچان کروائی یعنی وہ جو مجھول حاصل ہوا اس کو کہتے ہیں معرف راہ کے زبر کے ساتھ معرف راہ کے فتحہ کے ساتھ جس کی پہچان کروائی گئی آپ علمے سر پڑ رہے ہیں نا ہاں انشاءاللہ جلدی آپ کو پتا چل جائے گا کہ معرف یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اور معرف کیا ہے اس میں مفعول کا سیغہ ہے معرف کا معنی ہے پہچان کروانے والا اور معرف کا معنی ہے جس کی پہچان کروائی تو پہچان کروانے والے کون تھے معلوم یا مجھول پہچان کروانے والے معلوم تھے ان کو معرف کہیں گے اور پہچان کس کی کروائی گئی وہ کیا تھا وہ مجھول تھا اس کو معرف کہیں گے تو یہ جو پہچان کروانے والے ہیں ان کے دو نام ایک کیا ساری دوسرا معرف اور جس کے پہچان کروائے گئی اس کا کیا نام معرف ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اسی طرح تصدیق بھی ہوتی ہے دیکھا دو تصدیقوں کو آپ نے ملایا ایک تیسری مجھول تصدیق حاصل ہو گئی تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جن کی وجہ سے ایک تیسری تصدیق حاصل ہوئی ان دو معلوم تصدیقوں کو دلیل اور خجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دلیل بھی کہتے ہیں اور خجت دو نام ہیں اور وہ جو نئی تصدیق حاصل ہوئی اس کو نتیجہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نتیجہ پھر دوہرہو بھئی مثلا میں نے آپ سے کہا زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا محنتی ہے نتیجہ کیا نکلا زید بڑا محنتی ہے تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں تھیں زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے اور درجہ اولہ کا ہر طالب علام بڑا محنتی ہے اس کو کیا کہیں گے دلیل دوسرا نام کیا ہے خجت دلیل کے معنی رہنمائی کرنا دلیل کا کیا معنی تو اس نے رہنمائی کر کے ایک تیسری تصدیق تک پہنچایا ہے یا نہیں آپ کو لہذا ان دو کو کیا کہتے ہیں دلیل اور خجت بھی کہتے ہیں خجت کا معنی غالب ہونا کیا معنی؟ غالب ہونا کیونکہ جب آپ دلیل پیش کریں گے تو نتیجہ آ نکل آئے گا اور آپ جس مخالف کے ساتھ آپ دحس کر رہے ہیں آپ اس پر غالب آ جائیں گے آپ دلیل دے کر اس سے جیت جائیں گے جو آپ نتیجہ چاہتے تھے وہ ثابت ہو جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے مثلا وہ نہیں مان رہا تھا کہ زید محنتی ہے آپ نے کہا بھئی زید درجہ اولہ میں پڑتا ہے یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں آپ نے کہا درجہ اولہ کا ہر طالب علم بڑا محنتی ہے یہ بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی مانتا ہوں جب آپ کہیں گے جب یہ دو مانتے ہیں تو تیسی بات تو خود با خود نکل آئی کہ معلومہ زید بھی کیا ہے دیکھا آپ غالب آگئے یا نہیں اس پر وہ تو نہیں مان رہا تھا لیکن آپ دلیل جب آگئے اس کو کیا ترنا پڑا ماننا پڑا تو یہ دیکھا اور غالب آنے کا خجت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خجت تو یہ جو دو معلوم تصدیقیں ہیں جن کے در یہ کیا حاصل ہوا مجھول تصدیق حاصل ہوئی تو یہ معلوم تصدیقوں کو کیا کہتے ہیں دلیل اور خجت کہتے ہیں اور وہ جو نامعلوم تصدیق حاصل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں نتیجہ کہتے ہیں صورت سمجھ میں آگئے اب دیکھیں یہی بات بیان کریں گے کتاب میں اور ان دو تصوروں معلوم کو جن سے نامعلوم تصور کا علم ہوا ہے تعریف اور معرف کہتے ہیں تعریف اور معرف اسی طرح دو تصدیق یا زیادہ کو ملا کر کسی نامعلوم تصدیق کو معلوم کرتے ہیں جیسے ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ انسان جاندار ہے اور یہ بھی علم ہے کہ ہر جاندار جسم والا ہے ان دونوں باتوں کو ہم نے ملایا تو ہم کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان جسم والا ہے اور ان دو تصدیق معلوم کو جن سے نامعلوم تصدیق حاصل کرتے ہیں دلیل اور خجت کہتے ہیں دلیل کا کیا معنی؟ رہنمائی کرنا اور خجت کا کیا معنی؟ غالب ہونا اس طرح دو علموں یا زیادہ کو ملا کر کسی شہ نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر کہتے ہیں بات سمجھ میں آئی کیا؟ دو علموں یا زیادہ علم چاہے وہ تصور چاہے تصدیق تو وہ دو یا زیادہ کو ملا کر کسی شہ نامعلوم کے معلوم کرنے کو فکر اور نظر اور فکر کہتے ہیں میں نے بتایا نظر اور فکر کا ایک معنی ہے چاہے آپ صرف نظر بول دیں بات پھر بھی ٹھیک آپ صرف فکر بول دیں بات پھر بھی ٹھیک آپ دونوں بول دیں پھر بھی بات صحیح ہے سورت سمجھ میں تو نظر اور فکر کسے کہتے ہیں؟ دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر مجھول چیز کو حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ نظر اور فکر ہے حاصل ایک کلام پھر مختصرا سن لو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق ہے بھئی اور پھر یہ جو تصور اور تصدیق ہیں یہ تو ہر چیز کا تو ہمیں پتہ نہیں کچھ معلوم ہیں تو کچھ نامعلوم ہیں یعنی مجھول ہیں اور پھر یہ جو نامعلوم ہوتے ہیں ان کو کس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں؟ معلوم چیزوں کے ذریعے اور پھر اگر وہ جو مجھول ہے وہ تصور ہے تو پھر وہ معلوم تصوروں سے حاصل ہوگا اور اگر وہ مجھول تصدیق ہے تو پھر وہ مجھول تصدیق کس کے ذریعہ حاصل ہوگی معلوم تصدیقوں کے ذریعہ حاصل ہوگی دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیں گے تو پھر دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملائیں گے تو کیا حاصل ہوگا تصور مجھول حاصل ہوگا اور دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو کیا حاصل ہوگی مجھول تصدیق حاصل ہوگی اور یہ جو دو معلوم تصور جن کے ذریعے مجھول تصور حاصل ہوا یہ دو معلوم تصور ان کا کیا نام ہے تاریخ اور معرف اور جو مجھول تصور حاصل ہوا اس کو کیا کہتے ہیں معرف اور یہ جو دو معلوم تصدیق دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں سے ہمیں ایک مجھول تصدیق حاصل ہوئی تو یہ جو معلوم تصدیقیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت کیونکہ دلیل کا کیا معنی رہنمائی کرنا کیونکہ رہنمائی کرتی ہیں اس نتیجے تک یا حجت یہ حجت کا معنی غالب آنا دلیل آئے گی تو آپ مخالف پر کیا آ جائیں گے غالب آ جائیں گے چلیے بس بھائی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام